بگا کھوجی کے معزز ناظرین السلام علیکم دنیا میں ویسے تو بہت سے خطوں میں خطرناک ترین سامپ پائے جاتے ہیں مگر آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان، بھارت اور منگلہ دیش کے زہریلے زمینی سامپ جسے عام طور پر سنگچور اور خاموش قاتل کہا جاتا ہے کے بارے میں کچھ حیرت انگیز حقائق بتائیں گے ناظرین اس کے کاٹنے سے صرف مچھر یا چیونٹی کے کاٹنے جتنا درد ہی ہوتا ہے مگر بروقت تشخیص نہ ہونے کے وجہ سے انسان چار سے چھ گھنٹوں میں موت کے موں میں جا سکتا ہے اردو زبان میں سنگچور کے نام سے مشہور اس سامپ کو آپ کے علاقے میں کس نام سے جانا جاتا ہے کمنٹ بکس میں اپنا علاقہ اور اس سامپ کا مقامی نام ضرور بتائیے گا سنگچور سامپ کا انگلش نام کومن کریٹ یا انڈین کریٹ ہے سنگچور سامپ ایلا پائیڈی خاندان کا سامپ ہے ایلا پائیڈی خاندان صرف مختلف اقسام کے زہریلے سامپوں پر مشتمل ہوتا ہے پاکستان کے اکثر علاقوں میں سنگچور کے نام سے مشہور اس سامپ ساحلی جزیروں کو چھوڑ کر پاکستان کے تمام خوشک علاقوں میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسرے ہمسایہ ملکوں جیسا کہ بھارت بنگلہ دیش نپال اور سری لنکا میں بھی موجود ہوتا ہے نشبی میدانی علاقوں سے لے کر ستارہ سو میٹر کی بلندی تک کے پہاڑی علاقے اس سامپ کا مسکن ہوتے ہیں یہ سامپ گھنے مرتوب سمیت جھاڑی دار اور خوشک مرتوب یا دونوں قسم کے خیزان رسیدہ جنگلات نیم سہرائی علاقوں دلدلی زمینوں چراغاہوں ذرائی زمینوں باغات اور پہاڑی چٹانوں میں رہتا ہے اس کے علاوہ یہ سامپ ریتلی مٹی کے ٹیلوں زمینی شگافوں ملبے اینٹوں کے ڈھیر کے لیچے اور چوہوں کے بلوں میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن دن کے وقت کم ہی نظر آتے ہیں یہ سامپ اکثر اوقات ابھی ذرائع کے قریب پائے جانے کے علاوہ آباد علاقوں اور شہری بستیوں کے ارد گرد بھی موجود ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو رات کے وقت رہائش گاہوں میں بھی گھس جاتے ہیں بگ فور یعنی چار اہم زہریلے سامپ جن میں سنگچور ناغ خپرا اور کوڑیوں والا سامپ شامل ہیں ایسے سامپ ہیں جن کے ڈسنے سے بہت سے لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں سنگچور سامپ رات کے اوقات میں خصوصا شام سے لے کر صبح صویرے تک فوال رہتے ہیں دن کے اوقات میں یہ عام طور پر چھپے رہتے ہیں اور ان کا رویہ غیر فوال اور غیر جاریحانہ ہوتا ہے لیکن رات کے وقت یہ سامپ جاریحانہ رویہ کے ساتھ فوال اور چوکنہ بھی ہو جاتے ہیں یہ خطرہ محسوس ہونے پہ زمین پہ چپتا ہو کر جسم کی کنڈلی بنا کر سر کو درمیان میں بلکل ایسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے غیر زہریلا بال پائٹن سامپ چھپاتا ہے ساتھ میں اپنی دم کو اوپر اٹھا کے یہ جاریحانہ رویہ کا اظہار بھی کرتے ہیں دن کے وقت جب یہ کنڈلی بناتے ہیں تو ان کو آسانی سے گریف تمہ کیا جا سکتا ہے لیکن کسی بھی لاپرواہی کی صورت میں یہ ڈس بھی لیتے ہیں جبکہ رات کے وقت اونچی پھنکار کی آواز کے ساتھ یہ آسانی سے ڈس سکتے ہیں سنچور سامپ ملائم جسم اور چمکیلے نقشو نگال رکھنے والا درمیان سائز کا دبلہ پتلا سامپ ہوتا ہے ان کی اوست لمبائی تین فٹ یعنی تقریبا نوے سینٹی میٹر تک ہوتی ہے لیکن زیادہ سے زیادہ چھ فٹ یعنی ایک سو اسی سینٹی میٹر کی لمبائی تک نشو نمہ پاتے ہیں نر سنچور مادہ کے نسبت زیادہ لمبے ہوتے ہیں اور نسبتا ان کی دم بھی لمبی ہوتی ہے ان کے ملن نمہ جسم کا چھوٹی اور گول دم پہ اختتام ہوتا ہے ان کا سر چپٹا اور بیزوی ہوتا ہے گول پتلیاں رکھنے والی آنکھیں چھوٹی اور سیاہ رنگ کی ہوتی ہیں ان کی اوپر والی سدہ کا رنگ نیلگوں سیاہ حلقہ پھلکہ سرمائی گہرا بھورا یا قدرے چمکدار سیاہ ہوتا ہے اس کے پورے جسم پر سفید پیلی یا سرمائی رنگ کی تقریباً چالیس سے پچاس تنگ دھاریاں سی بنی ہوتی ہیں بالک سنچور کے جسم کے اگلے حصے میں یہ دھاریاں مدھم اور غیر واضح دھموں کی صورت میں نظر آتی ہیں اس سامپ کے ڈسے جانے والے لوگ شدید پیٹ درد کی شکایت کرتے ہیں اس کے علاوہ مزید علامات چہرے کے مسلز میں کھچاؤ ٹھیک سے دیکھنے یا بولنے میں ناکامی اور فالج کے شدید حملے کی صورت بھی سامنے آتی ہیں ناظرین ان سامپوں سے بچنے کے لیے گھر کے قریبی ایریا میں موجود کچھرے کو متعلقہ صفائی والے محکمے سے صاف ضرور کروایا کریں مگر آپ کسی بھی وقت اس جیسے سامپوں کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نکاسی کے پائپ کو جالی سے اس طرح ہمیشہ بند رکھیں کہ سیورج کا پانی باہر آ سکے لیکن سامپ اندر نہ جا سکے اگر خدا نہ خواستہ کوئی سامپ یا موزی جانور کسی کو کٹ لے یا ڈنگ مار دے تو جادو اور دم کروانے کے چکروں میں وقت ضائع مت کریں بلکہ علاج کے لیے فوری ہسپتال جائیں